پانچ ہزار سے زیادہ چین کے سپاہی انڈین تریٹری پر خبزہ کر کے بیٹھے ہیں جتنے بڑے بڑے ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں ریٹائرڈ لیفٹننٹ کرنلز جنرلز ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ چائنہ نے پہلی مرتبہ اس طرح سے اگریسف طریقے سے پانچ سانگ سو میں اور اس علاقے میں اپنی فوج کے ساتھ نہ صرف خبزہ کیا بلکہ وہاں پر بنکرز بنا رہے ہیں وہاں پر اپنی آٹینری کو لاکر رکھ دیئے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے کہ کیسے وہاں پر بھارت کے سپاہیوں کی بہادر فوج سے چین کی فوج نے ان سے کس طرح کا نازیبہ سلوک کیا چوتھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے دیفنس منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا میڈیا کو کہ وہ چین سے باتشیت کر رہے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کیا باتشیت کر رہے آپ باتشیت اگر کر رہے تو کیا باتشیت کر رہے کیا آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ چین بھارت کی زمین پر خفزہ کر چکا ہے اور باتشیت کیا کر رہے آپ باتشیت تو یہی کرنا چاہیے ہیں بولتے کیوں نہیں پیر آپ اور پھر یو ایس کے پریزیڈنٹ بولتے کہ پرائیمینیسٹر کا موڈ کے بارے بار کریمر پرائیمینیسٹر دیش کو کنٹری کو نہیں بتاتے کہ چائنہ سے کیا باتشیت ہو رہی ہے کنٹری کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے اب یونیٹڈ سٹیس کے فارنڈ ریلیشن کمیٹی کے چیئرمن کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ چین اگریسیو بیہیویر کرا تو کیا ہے یہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو پبلیکلی بتانا چاہیے کہ کیا چین نے بھارت کی زمین پر خبضہ کیا نہیں کیا سیٹلائٹ فوٹوز ہیں بتایا جا رہا ہے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ بھارت کی فوج بھی وہاں پر اس مقام پر جا رہی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں اتنی خاموشی جو ہے یہ غلط ہے اور بی جے پی کو یہ خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے اور جس طریقے سے ہم لوگ اگریسیو طریقے سے اپنی بات کو رکھتے جب کسی اور نیبر کی بات آتی ہے مر جب چائنہ کی بات آتی ہے ہم ذرا بی جے پی والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آگا شکریہ